ٹائم بہت کم رہ گیا ہے جمعہ کی اذان ہو رہی ہے جمعہ بھی ادا کرنا ہے ابھی یہ یونی فارم وغیرہ بھی چینج کرنی ہے میں کولیج سے آیا ہوں آتے ہی بیگ رکھا ہے نہ کنگی کی نہ مو دویا اور بیل اٹھا کے بلوگ سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ کل بھی میرا بلوگ ایسے ہی رہ گیا ہے اور رہتے ہی رہ گیا رات میں ایک بجے آیا ہوں گاؤں سے جیسے کہ آپ کو پچھلے چند ولوگز میں بتایا تھا کہ ہم بھائی کے شادی ہونے جا رہی ہے تو آج اس کی میند دیا ہے اس کی تیاری میں ہی نا ٹائم ہی نہیں مل رہا کچھ کرنے کو اور سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ولوگنگ کے لیے کہاں سے ٹائم نکالوں آج میں نے گاؤں میں دوبارہ بھی جانا ہے شاید وہ اسمان وغیرہ اٹھانے میں بھی جاؤں کا ولوگ بنائیں گے کہ یہ وہ سٹینڈ وغیرہ بھی پڑھا ہوگا مبائل کا وہ بھی میں نے نہیں اٹھایا ایسے ہی آسمی پکڑ گیا یہ بنا رہا ہوں جلدی جلدی میں اب ایک لمبی سانس اور آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں پہلے میں کافی زیادہ تیز ہو گیا تھا مارے کھرگوش بھی زیبہ کر دیے گئے تین کھرگوش میں مانو گے کلا دی کیا یار میں ادھر گیا تھا گاؤں میں پھر لائٹنگ گیا رہا ہو چکی ہے آج مندیا اور اس کا بھی میں ملوگ بنانے کوشش کروں گا ٹائم مل جائے گا اللہ کرے گا ٹائم مل جائے گا ٹائم کی کافی زیادہ کمی ہو جاتی ہے ایسے موقعوں پر کیونکہ کام وغیرہ بھی بے شمار ہوتے ہیں ایک آدھا کام نہیں ہوتا بے حساب کام ہوتے ہیں جو ہم نے سر انجام کر کے فتح پڑھنا ہوتا ہے اس وقت بھی اگر میں فریش ہونے لگ جاتا اور جو میں آدھا کرنے کے بعد آتا تو پھر بلکل بھی ٹائم نہیں بچنا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے گاؤں کی طرف نکل جائیں میں نے سوچا باقی سارے کام بعد میں پہلے ایسے یونیفورم میں بلوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اللہ خیر کرے گا کیونکہ بندہ کپڑوں سے نہیں اپنے کردار سے پچھانا جاتا ہے یہ چہرہ مبارک آپ نے پچھانی لیا ہوگا اگر آپ مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے تو جان لیں میرا نام ہے جی ابو سفیان اور یوٹیوب پہ میں نے اپنا ایک چینل بنایا ہے ابو سفیان ولوگس کے حوالے سے جس پہ میں ڈیلی ولوگس بناتا ہوں ٹیبٹس کی ویڈیو ہوتی ہیں اور اس طرح کی کافی انجائیبل کنٹینٹ آپ کو مل جائے گا میرے چینل پہ جلدی سے چینل وزٹ کریں سبسکرائب کر کے ویڈیو کو بھی لائک اگرہ کرتے ہیں آپ چھوڑ کافی زیادہ ہو رہا ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک بار سٹوپ کر کے دوبارہ بنا لوں یہ چھوٹا سب ولوگ یہی تک تھا ملتے ہیں کسی نیو ولوگ میں تب تک آپ کا اور میرا اللہ حافظ تو آمی آ رکھنا شکریہ